اگر آپ بھی اپنے گری ہیئر کو نیچرل طریقے سے کالا بنانا چاہتے ہیں کسی بھی ہیئر ڈائی یا پھر ہیئر کلر کے بھی نہ تو آپ اس ہیئر ریمیڈی کو ضرور ٹرائے کریں اسلام علیکم فرنس میں تو بس سم کیسے ہیں آپ سے لوگ امید کرتی ہوں کہ اچھی سے ہوں گے فرنس اگر آپ بھی گری ہیئر کو چھپانے کے لیے مارکٹ سے کسی بھی ہیئر ڈائی یا پھر ہیئر کلر کا یوز کرتے ہیں تو آپ اسے بلکل بھی نہ لگائیں کیونکہ اس میں اتنے سارے کیمکل ہوتے ہیں کہ وہ آپ کے بالوں کو ڈبل کانٹیڈیٹی میں سفید کر دیتے ہیں تو آپ ہوم ریمڈیز کا یوز کریں اس طرح سے ہیئر ڈائی کو بنا کر ضرور لگائیں یہ آپ کے بالوں پر بہت اچھا ورک کرے گی تو چلیں دیر نہ کرتے ہیں اسے بنانا شروع کرتے ہیں تو اسے بنانے کے لیے آپ کو سب سے پہلے یہاں پر ایک ایلو ویرا لیف لینی ہوگی میڈیم سائز کی تو یہ دیکھیں یہاں پر سب سے پہلے آپ کو چاکو کی مدد سے اس کے سائیڈ والے حصے کو جو کاٹے والے پارٹ ہوتا ہے نا ہلکا سا کٹ کر کے نکال دینا ہے اور اس کے بعد اس کو دو پارٹ میں اس طرح سے الگ کر لینا ہے تاکہ اس کے جل کو ہم آسانے سے نکال پائیں تو سب سے آسان طریقہ ہے کہ آپ یہاں پر کسی چمچ کی مدد سے اس طرح سے اس کے جل کو نکال لیں یا پھر آپ چاہیں تو اسے کسی چاکو کی مدد سے نکال سکتے ہیں یا پھر کنگے سے کرس کر کے بھی آپ نکال سکتے ہیں جیسے بھی آپ کمفیڈیویل ہوں آپ اپنے حساب سے سے نکال لیجئے گا ایلو ویرا لیف کے جو یہ جل ہوتے ہیں اتنے زیادہ فائدے مند ہوتے ہیں یہ جو فریس ہوتے ہیں یہ الگی ہوتے ہیں پوری طرح سے نیچرل ہوتے ہیں جو ہم مارکٹ سے یوز کرتے ہیں علاقہ اس کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ اس میں کچھ مکس ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے تو اس طرح سے آپ نا یہاں پر فریس ایلو ویرا جل کا یوز کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر میں نے نکال لیا ہے فرینز آپ سب کمنٹ کر کے جلدی سے یہ بھی بتا دیں کہ ہماری ویڈیوز کو کن کن جگہوں سے دیکھ رہے ہیں تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ ہماری ویڈیوز کن کن جگہوں پر دیکھی جا رہی ہیں تو آپ کو یہاں پر نا ایک گرینڈر جار لینا ہے اور اسی میں اسے ٹرانسفر کر لینا ہے اور اس کا ڈھکن لگا کر آپ کو تھوڑا سی سے گرینڈ کر لینا ہے تاکہ یہ لیکویڈ کی فارم میں اچھی طرح سے آ جائے تو یہ دیکھیں یہاں پر میں نے اس کو گرینڈ کر لیا ہے اور اس کے بعد اب آپ کو یہاں پر ایک برتن میں اسے نکال لینا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر میں نے نکال لیا ہے فرینز یہ ساری چیزیں یہاں پر میں نیچرل چیزیں یوز کرنے والے ہیں جسے کہ آپ کے بالوں پر کوئی بھی کسی طرح کا سائیڈ افیکٹ نہ ہو تو یہ دیکھیں اسی گرانڈر جار میں آپ کو ایڈ کرنا ہے یہاں پر تین سے چار آپ کو یہاں پر امروت کے پتے ایڈ کر لینے ہیں امروت کے پتے میں جو کساؤں پائے جاتا ہے یہ بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے بالوں کو کالا کرنے کے لئے اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر میں نے لیا ہے کری لیو ایک مٹھا بھر کے آپ کو یہاں پر کری لیو کے پتے ایڈ کر دینے ہیں اور ساتھ میں آپ کو ایڈ کرنا ہے یہاں پر ایک چمچے قریب رتن جوت اسے بھی ایڈ کر دیں گے یہ بھی ہمارے بالوں کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے کالا کرنے کے لئے اور اس کے بعد یہاں پر ایک چمچ بھر کے یہاں پر آپ کو ایڈ کرنا ہے کلونجی اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہاں پر ایک سے ڈیڑھ چمچ آپ کو یہاں پر ایڈ کرنا ہے سرسو تو یہاں پر میں نے سرسو آئیڈ کر دی ہے اور اس کے بعد اگر آپ کے پاس یہاں پر ایک چمچ بھر کے میتھی دانا ہو تو وہ بھی آپ یہاں پر آئیڈ کر سکتے ہیں میرے پاس نہیں تھا تو میں نے اسکپ کر دیا ہے اور اس کے بعد آپ کو اس کو تھوڑا سا گرائنڈ کر لینا ہے اس میں پانی آپ کو بالکل بھی نہیں آئیڈ کرنا ہے جیسا آپ نے سارے انگریڈنس لیا تو ویسے ہی آپ کو گرائنڈ کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ کو گیس پر ایک کڑا ہی رکھنی ہے لوہی کا برتن کا آپ کو یوز کرنا ہے اور اسی میں آپ کو اسے ٹرانسفر کر دینا جو آپ نے گرانڈ کیا ہوا تھا اس میں ڈال دیں گے اور گیس کی فلیم کو اون کر دیں گے اسے ہمیں خوب بڑی طریقے سے اس کی بھنائی کرنی ہے تاکہ اس کا کلر بلکل بلیک ہو جائے فرینس یقین مانے یہ اتنی زیادہ ہیلدی چیزیں ہیں یہ آپ کے بالوں پر بہت اچھا ورک کریں گی اور آپ کے بالوں کو نیچرل طریقے سے ہلدی بنائیں گی تو فرینس آپ کو اسے خوب بڑی طریقے سے بھوننا تو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں اسے اچھی طرح سے بھی اس کی بھنائی کر رہی ہوں تو یہ بلکل بلیک کلر کا ہونا شروع ہو گیا ہے تو اسے ہمیں جب تک کہ یہ بلیک کلر کرنا ہو جائے تب تک اس کے ہمیں بھنائی اسی طرح سے کر لینی ہے فرینس اگر آپ اپنے بالوں کو نیچرل طریقے سے کالا بنانا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے ضرور اس کی بھنائی کریں یہ دیکھیں میں نے اس کو سات سے آٹھ منٹ کے لیے اچھی طرح سے ہائی فلم پر اس کو بھنائی کر لی ہے یہ بلکل بلیک ہو چکا ہے اور تھنڈا بھی ہو چکا ہے اس طرح سے میں نے برتن میں نکال دیا تھا تو اب آپ کو پھر سے وہی گرینڈر جار لینا ہے اور اسی میں آپ کو یہ سارے انگریڈنس کو ٹرانسفر کر لینا ہے تاکہ ہم ایک فائن سا پاورڈر بنا کر تیار کر پائیں تو یہ دیکھیں آپ کو یہاں پر اس طریقے سے ڈال دینا ہے اس میں کسی بھی عمر کے لوگ اس کا یوز کر سکتے ہیں اس سے کوئی بھی دکت نہیں ہونے والی ہے آپ کے بالوں میں بہت ہی اچھا ریزلٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو یہ دیکھیں یہاں پر میں نے اس کا فائن سا پاورڈر بنا کر تیار کر لیا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ کو اسے ایک برتن میں نکال لینا ہے اس پاورڈر کو آپ چاہے تو اس پاورڈر کو سٹور کر کے بھی لمبے سمیں تک رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ کو اس میں ڈال دینا ہے تو یہاں پر میں نے اس طریقے سے نکال لیا ہے اب یہاں پر میں نے ایلو ایرا جل اور جو ہم نے یہاں پر گرائنڈ کر کے پاورڈر رکھا ہوا وہ دونوں چیزیں ہاں پر میں نے لے لی اور ساتھ ہی ساتھ ہی ہاں پر ایک دوسرا برتن لیا تھا اس میں آپ کو کتنی کونٹیڈٹی میں آپ کو اسے بنانا ہو آپ یہاں پر پاورڈر کو ڈال دیجئے اور اسی کے ساتھ آپ کو اس میں ایڈ کرنا ہے ایلو ایرا جل جو ہم نے بنا کر تیار کیا تھا اب اسے آپ کو خوب اچھی سے میکس کرنا ہے بلکل آپ کو اسے لیکوڈٹ کے فارم میں تیار کر لینا ہے کوئی بھی ہیئر ڈائی یا پھر کلر آپ نے دیکھا یہ ہوگا کس طریقے کا ہوتا ہے بس اسی کی طریقے کا آپ کو اسے اچھی سے میکس کر لینا ہے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے یہاں پر میں نے میکس کر لیا اب اس میں ہمیں لاشٹ انگریڈنس ایڈ کرنا ہے تھوڑا سا کافی بہت زیادہ نہیں صرف آدھی چمچے قریب آپ کو اس میں کافی ایڈ کر لینی ہے تو یہاں پر میں نے اس میں میکس کر لیا ہے کافی کو بھی اب یہ ہیئر ڈائی بلکل بن کر ریڈی ہو چکی ہے فرینز آپ اس طریقے سے اسے بنا کر رکھ سکتے ہیں اور اسے اپنے بالوں پر اپلائے کر سکتے ہیں اپنے بالوں کی جڑوں میں اچھی سے لگا لیجئے اور جہاں بھی آپ کو سفید بال دیکھیں آپ ان جگہوں پر اسے اچھی سے لگا لیجئے کور کر لیجئے سفید بالوں کو اور دو سے تین گھنٹے چار گھنٹے جتنے در کے لیے آپ چاہے رکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ پانے کے ساتھ اپنے بالوں کو واس کر سکتے ہیں بہت اچھا آپ کو کمال کا ریزلٹ دیکھنے کو ملے گا فرنس اگر آپ سب کو آج کی ریمیڈی پسند آئی ہو سفید بالوں کو اکالا کرنے کی تو ویڈیو کو فرنس فیملی میں سیئر ضرور کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار ہے تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے گا جسی کی آنے والی لیٹس ٹوڈیو کی نوٹفیکیشن آپ سب کو ملتی رہے گا فرنس اس ریمیڈی کو آپ اس طریقے سے بنا کر ویکس میں دو سے تین دفعہ ضرور لگائیں یقین مانے آپ کو دو تین بار میں ہی اتنے کمال کے ریزلٹ ملیں گے کہ آپ سب کو بھی حیران کر دے گی یہ ریمیڈی فرنس آج کی لوگس اتنے ہی تب تک کے لیے اللہ حافظ